ایتن کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں عید الازہ کی ملک بھر میں عید الازہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جارہی ہے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات میں امت مسلمہ کی بہتری ملک کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں علماء اکرام نے خطبات میں قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالی عید کے پہلے روز سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے تو ملک بھر میں کہیں قربانی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے تو کچن میں دسترخان سجانے کی تیاریاں کی جاری ہیں اور کہیں ابھی بھی گوشت بنانے کا سلسلہ جاری ہے دن کا آغاز ہوا ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات کے ساتھ ہے جس میں امت مسلمہ کی بہتری ملک کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئیں اور نمازوں کے بعد علماء اکرام کی جانب سے خطبات میں قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی بھی ڈالی گئی عید کے پہلے روز سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یسیم قربانی کی یاد ملک بھر میں عید و لساں مصبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بہتری ملک کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائوں سے ہوا تمام شہروں قسموں اور تحاد میں مساجد عید گاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اشتماعات منعقد ہوئے کراچی میں سبیل والی مسجد پولو کراؤن اور دیگر سیکھڑوں مقامات پر نماز عید ادا کی گئی استعماباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اشتماع فیصل مسجد لاہور میں شاہی مسجد میں ہوا استعماباد کی فیصل مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اشتماع ہوا پشاور کی مرکسی عید کا سمیت دیگر مقامات پر فرزندان اسلام سربسجود ہوئے علماء کرام نے خودبات میں قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالی لوگ ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گئے گلے شک پہ بھلا کر گلے ملے ملک کے طول و عرض میں سنت ابراہیمی کی بیروی کرتے ہوئے جانور قربان کیے گئے گائے، بیل، بچیا، بکرا، دمبا یا، اون لوگوں نے حضب استطاعت فریصہ انچان دیا جانوروں کی قربانی کا سلطلہ عید کے دوسرے اور تیسرے روز پی چاری رہے گا مہنگا جانور اوپر سے مہنگی کٹائی عوام دوہری پریشانی میں فس گئے کسائی بکر عید کے ویری امپورٹنٹ پرسن بن گئے بڑی عید پر کسابوں کے نخرے بھی آسمان پر پہنچ گئے جانور گرانے کے موں مانگے دام طلب کیے جانے لگے لاکھ چتن کے باوجود دہاری ایک روپیہ کم کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوئے بڑے جانور کی کم سے کم اجرت پین تیس ہزار تحت جا پہنچی ہے کسابوں کی شارٹٹ سے برساتی کسائیوں کی چاندی ہو گئی بکر عید کا فیروی امپورٹنٹ پرسن نیرالی ٹشن نخرے اور بھاشن کسائیوں نے آنکھیں ماتے پر رکھ لیں صاف کہہ دیا جانور گرانا ہے تو موں مانگے دام دینا ہوں گے عوام نے پہلے جانور لینے کے لیے بیواریوں کے منتیں ترل لے کیے اب جانور قربان کرنا درد سر بن گیا بڑے جانور کے کم سے کم ریٹ پین تیس ہزار تحت جا پہنچے جتنا جانور تگڑا اتنا ہی بڑا کسائی کے نخران قصابوں کی شارٹٹ سے برساتی کسائیوں کی چاندی ہو گئی کم ریٹ کا جھانسہ دے کر عوام کو گھیرتے رہے مگر خال اور گوشت کا جو حال ہوا اللہ کی پنہ مہنگائی نے ہر کسی کا براحال کر دیا مہنگے جانور اور مہنگی کٹائی نے قربانی کو بھی محال کر دیا سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد خواتین نے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں کلیجی، باربیکیو، بریانی، پائے، قورما اور ران سمیت مختلف ڈشز کی تیاری کی جاری ہے مہمان انواع اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے اسلامباد سے رپورٹ کریں گے محمد علی جاک جو کہ اس وقت ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں جی علی جاک سنت ابراہیمی ادا کی ہے جانور قربان کی ہیں اس کے بعد اب باری ہے مزے مزے کے پکوانوں کی پاکستشہ سے کھانوں کے رسیہ رہے ہیں اور اب یہاں پر کھانے پکیں گے کلیجی پکے گی پھر اس کے بعد باربیکو کہا کہ تمام ہوگا ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں اب تک کیا تیار کیا ہے آپ نے جو بنایا آپ کے جو ہزبینڈ ہیں یا جو دوسرے مز حضرات ہیں کوئی تعریف کی انہوں نے جی کرتے ہیں لازمی کرتے ہیں نہیں کریں گے تو دوبارہ کھانا نہیں ملے گا کیا بنا کے دیا آپ نے کلیجی بنائی ہے پائے بنائے ہیں نہاری بنائی ہے کیمہ بنائی ہے کڑائی بنائی ہے مٹن چکن ساری آئٹمیں بنا دی ہیں یہ یک موشتہ آپ نے سب کچھ ایک دم ہی بنا دیا بس بہویں بیٹیاں ہیں ہیلپ کرنے کے لیے ماشاءاللہ ان سب نے ہیلپ کی اب یہ جو جتنی بچیاں کھڑی ہیں یہ سب ہم نے ملکے کیا اب اتنے لوگ ملکے کریں گے اور پیار سے دل سے بنائیں گے تو کیوں نہیں تعریفیں ہوں گی یہی ہمارے خوبصورتی ہے ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں ایک جشن کا سا سما ہے مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں رات کو بار بیگیو کا احتمام ہوگا جس طرح انہوں نے بتایا مٹن بنا ہے پائے بنے ہیں انموارک سام کے کھانے ہیں یہ کھائیں گے تعریفیں ہوں گی اور اسی طرح سے جب لوگ آپس میں ملکے بیٹھتے ہیں ایک خوبصورت ہیلتی اور خوشحال معاشرہ پروان چڑھتا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا آلی جا حیدر آباد میں قربانی کے بعد چٹپٹے پکوانوں سے مہمانوں کی خاطر توازو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جہاں امدہ اور چٹپٹے پکوان مہمانوں کو پیش کیے جا رہے ہیں مزید کیا تفصیل ہے جانتے ہیں حیدر آباد کی ایک فیملی کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے علام شبیر سے بتائیے گا عید قربہ انتہائی جوش اور خورج سے منائی جا رہی ہے عید قربہ پہ نماز کے بعد قربانی کے جانوروں کی جو گوشتے کٹائی اور اس کے بعد گوشت کی تقسیم کے بعد اب پکوانات کی باری آ چکی ہے اور مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں ہم تھوڑا بات کرنے کی کوشش کریں گے فیملی سے کہ ان کی آج جو عید کا پہلا دن ہے وہ کس طرح گودر رہا ہے اچھا پہلے آپ ہمیں بتائیے گا کیا کہیں گے آپ آج کا دن کیسا گودر رہا ہے السلام علیکم جیسے کہ آپ کو بتائیے آج عید الازہ ہے عید الازہ میں یعنی قربانی کا دن ہم نے اپنا قیمتی جانورزن قربان کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو قربان کرنے کے بعد اس کو سب کے ساتھ مل کے مل کے کھاتے ہیں تاکہ اس میں برکت ہو آج کی دن ہم نے بہت ساری تیاریاں کی ہیں ہماری دعوت ہے ہمارے تایا کے گھر میں تو یہاں پہ بہت چھ گھانے بنے بیڈیانی بنی ہے کالیجی بنی ہے اور آج یہاں پہ دعوت ہے اور کل ہمارے گھر میں کربانی ہے کل ان سب کی وہاں دعوت ہے تیسرے دن کا ہمارا پلان یہ کہ ہم نے بار بیگیو رکھا ہے تو ہم سب کزنس مل کے بار بیگیو کریں آپ نے سنا کہ آج مہمانوں کی گیٹ ٹوگیدر کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بیریانی جو ہے وہ چٹ پٹی بن چکی ہے ساتھ ساتھ کالیجی کا پکوان بھی جو ہے اسے مہمانوں کی توازو کی جاری ہے اور یہ سلسلہ جو فیملی کا ہے بار بیگیو تک جو ہے رات گئے تک جو ہے وہ جاری رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا احضر کر رہے تھے قربانی کے بعد ملتان کے شہریوں نے شہر بھر میں لگے سٹالز کا رخ کر لیا ہے سلسلہ جاری ہے ایسے کچھ خوش قسمت شہری بھی ہیں جن کو کسائی پہلے روز محصر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو خاص طور پر سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں کیمہ بنوانے کے اس میں شہریوں کا خاصہ رش لگن دیکھنے میں آرہا ہے شہری محصر موجود ہیں یہ بتائی گا کیمہ بنوانے ہیں کیا کہنا چینگی طرح مہنگائی بھی لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے اور جو نا ہمیں صبح صبح کسائی مل گیا ہے اور اچھے طریقے سے جو نا ہم نے اپنا جانور زیبا کر آیا ہے الحمدللہ اب ہم کیمہ کروانے کے لیے آئے ہیں لیکن منگائی کی رشو بہت زیادہ تھی جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو نا وہ قبول کرے اپنی بارگاہ میں اور جنہوں نے نہیں کی اللہ ان کو اور بھی چانس دے سٹالز پر آ چکے ہیں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں شہر میں جگہ جگہ ملتان میں لگے ہوئے ہیں جہاں سے شہری کیمہ بنوارے ہیں شکریہ شکریہ آپ کا ملتان سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آج ملک بھر میں عید الاسحہ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے اس موقع پر وزیراعظم سمیت دیگر اہنماؤں کی قوم اور عالم اسلام کو مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اللہ ہماری قربانیوں عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عید الاسحہ کا بنیادی فلسفہ قربانی عصار و خروش ہے حکومت اپنی تمام تر طوانائیاں عوامی ریلیف پر صرف کر رہی ہے افواج پاکستان چیرمنٹ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی ساویسز ٹیفز نے بھی قوم کو عید کی مبارک بات دی آئی ایس پی آر کے مطابق عید الاسحہ امن اتحاد یگانگت نوئے انسانی کے لیے قربانی کا درست دیتی ہے آج کا دن شہدہ کی لازوال قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے ہے بطن پر جان قربان کرنے والے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے آپ کو بتائیں کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد فیصلہ باد میں اب گھروں میں انواع اقسام کے خوابے تیار کیے جا رہے ہیں جس میں بطن کورما، پلاو اور دوسری مزید ڈرشز چامل ہیں شہری عید کا پہلا دن کیسے انجوائے کرتے ہیں فیصلہ باد سے ہوئے ستار سے جانتے ہیں عید الازہ کا موقع ہے اور اب سنت ابراہیمی کی ادائیگی تو ہو چکی اور اب جو مشن ہے وہ مشن ہے کھانا کھانے کا اور گھروں میں انواع اقسام کے پکوان تیار ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں میرے ساتھ اس نے موجود ہیں رانہ احسان افضل سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں اور وہ سیاسی چیزوں کے ساتھ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں اور کیا انہوں نے آج فرمائش کر کے بنوایا آپ ان سے جانتے ہیں احسان بھائی کچھ خاص ڈش آج فرمائش کی ہے یا جو بس آج گھروں نے بنایا تھا وہ خموشی سے کھا لیا کچھ سپیشل ڈش بنوایا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بڑی عید پہ تو سپیشل ڈش جو ہے وہ مٹن کی ہوتی ہے مٹن کی چامپیں ہوتی ہیں کلیجی شروع شروع میں آ جاتی ہے بن کے تو کلیجی کھا کے بڑا مزہ آتا ہے ران ہوتی ہے تو یہ ساری ڈش جو ہیں آج بنی ہیں اور یہ سنتے ابراہیمی ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو قربانی کا جذبہ مسلمانوں کے اندر آج کے دن کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا بھی قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار ہو گئے تھے تو اللہ کی راہ میں مسلمان سب کچھ کرنے کو تیار ہیں آج خوشی کا بھی دن ہے اور یہ ایک سبق بھی ہے مسلمان نمہ کے لیے تو ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ مل کے اس کو انجوئے کر اور میں اس وقت ان کی ہی فرمائشوں کے لیے بھرپور ہماتن گوش ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے میں ان کو وہ پوری کرتی ہوں گی اور جو اصل مزہ ہے وہ گیدرنگ کیا ہے کہ سارے بہن بھئی کٹھے میں ہیں دور سے جو رشتدار تھے وہ آ جائیں ہیں اور گپ شپ علا کر رہی ہے اصل یہ مزہ ہے یہ تھے کھانے تو لوگ کھاتے رہتے ہیں ویسے نورمال روٹین میں لیکن یہ جو گیدرنگ ہے یہ جو گپ شپ ہے فیملی کی یہ اصل رون ہے اور اسی چیز کا نام عید ہے بہت شکریہ آپ کا افصالات کے لیے اور ناظرین بکرہ عید پر کتنا گوشت کھانا ہے ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا کولیسٹرول یوریک ایسیڈ گردوں میدہ جگر شگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے ماہرینے ساید کہتے ہیں کہ بیمار افراد ستر گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائیں اسی حوالے سے لہور سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز تابش بڑھ سے تابش بتائی گا کیا کہنا ہے ماہرین کا اس حوالے سے دیکھیں بلکل لہور شہر میں سنت ابراہیمی کی ادائی کے بعد اب لوگوں نے گوشت کھانا بھی شروع کر دیا لیکن گیسٹروں کا پرابلم جو ہے وہ لہور کے مختلف ہاؤسپلیلوں سے شکایات آ رہی ہیں کہ مریضوں کی تدار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں اس وقت لاہور سرویز ہاؤسپلیل میں موجود ہوں میرزا سینر ریجسٹرار موجود ہے سرویز ہاؤسپلیل لیکن ان سے بات کرتے ہیں میڈا مجھے بتائیے گا ابھی تک کتنے پیشنٹ آئے ہیں اور کیا پریکوشنز لینے چاہیے جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ ایک دم جو ہے وہ آپ کے میدے بہتر زیادہ بوجھ بڑھ زیادہ ہے کیا پریکوشنز لینے چاہیے میں تو یہی کہوں گی کہ سنت ابراہیمی کی دائیگی ضرور کریں اور گوشت کھائیں لیکن کم مقدار میں کھائیں اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ ایک دم سے آپ کے میدے بے بوجھ پڑے اور اس کو سٹور کر کے نہ رکھیں اور بار بار یہ ہیٹ نہ کریں اور پانی کی زیادہ مقدار استعمال کریں اور اگر ایک بار اگر سالن کھانا کوئی پکا لیا ہے تو اسے بار بار اوون میں گرم نہ کریں اور گوشت کی جو مقدار ہے وہ اتدال میں لیں اور پانی کا انٹیک جو وہ زارہ زارہ کریں جس کی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ سنت ابراہیمی کے ادائیگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد کو چھوڑ رہے لیکن ہم شہریوں نہیں دنیا کے کئی ممالک میں مسلمان عید الاسحہ منا رہے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی عید کی خوشیوں میں مگن ہیں نماز عید کے اجتماعات میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دیس سے دور پر دیسیوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارک بات دی لذیز پاکستانی پکوان اور روایتی میچھے سے پرتکلف دعوتوں کا احتمام کیا جا رہا ہے ازہ مسررتوں اور محبتوں کا تہوار اوورسیز پاکستانی بھی خوشیوں میں مگن ہیوسٹن میں عید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا کانسل جنرل افتاب چہدری اور کاؤنٹی شیرف ایرک فیگن نے پاکستانی کمیونٹی کو عید کی مبارک بات دی اسلام علیکم سب پاکستانی کمیونٹی کو سب مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک سندھ ہیریٹیج میوزیوم نے یہ اس فنکشن کا احتمام کیا ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کا پاکستان کے کلچر کو یہ بہت ہائیلائٹ کر رہے ہیں امریکہ میں سندھی ثقافت کی فروغ کے لیے سندھی ہیریٹیج میوزیوم کے قردار کو سرہا امریکہ کے شہر سیڈنی میں بھی اید کے بڑے اجتماعات منعقت کیے گئے امد مسلمہ اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اید کی نماز کے بعد مسلمان بغلگیر ہو گئے نمازیوں کے لیے ناشتے اور بار بی کیو کا خصوصی انتظام کیا گیا برلن کی پاکستانی کمیونٹی نے عزیز و قارب کے ساتھ وقت گزارا اید کی نماز کے بعد قورمان نہاری کڑھائی بار بی کیو اور روایتی میٹھی ڈشز سے پرتقلپ دعوتوں کا انعقاد کیا گیا پیپلز پارٹی بروقت انتخابات کی حامی ہے کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کی حمایت کریں گے رہنوما پیپلز پارٹی خرشید چاہ کی سکھر میں میڈیا سے بات چیت کہا مساق جمہوریت کی طرح مساق معیشت کی اشد ضرورت ہے تمام جماعتوں کو نعرے بازیوں کے بجائے ملک کے لیے سوچنا ہوگا مساق جمہوریت نہیں کرنے جارہے اور مساق معیشت کرنے جارہے مساق جمہوریت تو الیڈی ہے کہ غیر آئینی جو سوچ ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی اس وقت بڑی اہم چیز یہی ہے کہ مساق جمہوریت میں رہتے ہوئے مساق معیشت کی جائے آپ نے دیکھا کہ تیسری حکومت ہے جو اپنا ٹینئور پورا کر رہی ہے انشاءاللہ گیارہ تاریخ کو ہم اپنا ٹینئور پورا کر رہے اور گیارہ تاریخ کو اسمبلی ڈیزار ہو جائے ہماری بل بھی یہ ہے ہماری سیاست بھی یہ ہے الیکشن ٹائم پہ ہو پی ٹائے کے سربراہ بیک ڈور سے حکومت کو فیملی سمیت ملک سے باہر بیجنے کی پیغامات بھیج رہے ہیں وہ سیاست نہ کرنے کا حلف نامہ دینے کو بھی تیار ہیں سبائی وزیر شرجیل انا میون کا دعویٰ بولے کہ سیاسی یتیم جنہیں زبردستی اقتدار ملایا گیا ان کی سیاست کی بنیاد نفرت تھی نئی آنے والی جماعتیں اگر پی ٹائے کی طرح سیاست کریں گی تو ان کا حشر پی ٹائے کی طرح ہی ہوگا جو اس ملک کے پیشے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی دشمنی میں پہلے سے کہتا ہوایا ہوں وہ جس ایجنڈا پہ ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن ان کی ایجنڈا یہ نہیں کہ کسی پولٹی کو پارٹی کو رقصان پہنچانا ہے یا کسی ادارے کو رقصان پہنچانا ہے ان کی سادش ہے کہ اس ملک کو رقصان پہنچانا ہے کہتا ہے کہ جسی کرنی ویسی بڑھنی جس سپیڈ سے تحریک انصاف میں لوگ آ رہے تھے اس سے زیادہ اس پیش سے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ اس کے سرپراہ کی وہی نفرت انگیز اور شرپ پسندی کی پولیسی جسی وجہ سے سرگید ہوئے ہیں اگر نئی بھی آنے والی پارٹیاں مصبت ساسد کریں گی عوام کی ساسد کریں گی عوام کی ووٹوں پہ ساسد کریں گی تو مورڈن ویلکم اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرح ساسد کرے گا تو اس کا حشر سب کے سامنے ہے اور وہ حشر کافی ہے ہم کام کے معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے امید ہے کہ سنس سولیڈ ویسٹ کا عملہ ہمارے لوگوں سے تعاون کرے گا حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ تمام یوسیز بدترین مشکلات کا شکار ہیں بہت سی یوسیز کے آفس موجود نہیں ہیں حکم ناطب کے نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہم نے ان تین دنوں میں سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے عملہ پوری طرح سے کام کرے میں نے تمام اپنے کاؤن کے چیرمن اور یوسی کے ذمہ داران ان سب سے ہم نے ہدایت کیے کہ یہ پوری طرح سے ان سے کوارڈینیشن لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری کے خلاف کام نہ کریں غلط کام نہ کریں اور لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے لہٰذا میری توقع ہے کہ سنس سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا جو عملہ ہے وہ تعاون کرے گا ہمارے تمام منتخب لوگوں سے اور عوام سے اور اس کے نتیجے میں جیسا بھی صفائی سترائی کا علائشوں کے حوالے سے نظام ہے وہ بہتر بنے گا اس وقت بہت ساری یوسیز کے آفس موجود نہیں ہیں اس وقت بہت سارے ٹاؤنز کے آفسز موجود نہیں ہیں ٹاؤنز کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گاڑیاں تک فرام نہیں کی گئی ہیں پترین حالات سے دو چار ہیں اس وقت تمام یوسیز دفتر بل اموم پھوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جب مہوریت کو واحد راستہ سمجھتے ہیں جب تک ملک میں سب کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا ایمکی امرہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے دعا کریں کہ ملک کو اس مشکل وقت سے نکال سکیں پاکستان بہت بڑی آزمائش اور امتحان سے گزر رہا ہے دعا کریں آج کی دن کہ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس آزمائش سے نکلنے کا موقع ملے آج ہمارے گورنر کے ذریعے عوام کے درمیان رہ کر وفاق کے اس نمائندے نے جس طرح خود کو اس منصب کے اہل بنایا ہے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور تمام ہی عالم اسلام کے مسلمانوں کو حج کی مبارک بات دیتا ہوں عید کی مبارک بات دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر اس شہر کی اس صوبے کی اور اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے یہ شہر جو معیشت کا شہر تھا اسے پچھلے بارہ سالوں سے اگنور کیا گیا ہے کراچی کے کسی کام کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا جو اب میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے کہ یہ صرف بلدیہ عظمہ کے ہی میئر ہے تیس پرسنٹ کراچی ان کے پاس ہے لیکن میری خواہش ہے کہ یہ کراچی کے میئر بنے اور کراچی کے بیٹے بنے آج ان کو موقع ملا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اور کس اسپیر سے کام ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے چاہیے اور سرحدوں کی نگہبانی پر معمور جوانوں کو بڑی عید کی مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم منیر پاک افغان سرحد پارہ چنار پر فوجی جوانوں کے ساتھ عید منانے پہنچے جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سرہا خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بلند و بالا پہاڑوں دشوار گزار کٹھل علاقوں پر محید چوبیس سو کلومیٹر طویل بین الاقوامی سرحد کو محفوظ بنانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے پاکستان نے سرحدی بارڈ کے ساتھ سرحدی چوکیاں اور قلعے بھی تعمیر کیے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان علی چمن بارڈر کے قریب ایک سرحدی قلعے پر موجود ہے ان سے مزید افصلا جانتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر پر موجود ایک سرحدی قلعے میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں پاک فوج کے جوان ہیں اس کے ساتھ افسی کے جوان ہیں وہ سب موجود ہیں سیکیورٹی کے لیے انٹرنیشنل بارڈر ہے کیونکہ یہاں بہت ساری بارڈر منیجمنٹ کے تقاضی ہیں کیونکہ پاکستان افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ ایک خاص اس کی اہمیت ہے اور اس کے خاص سرکمسٹانسز ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ بتائیے گا کہ پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس وقت کیا چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے آپ کس طرح سے نمٹ رہے ہیں جی الحمدللہ اگر ہم اوورال سیٹوشن کی بات کریں تو اٹس کوائیٹ پیس فول جہاں پہ بھی بارڈرز ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو کنٹینیوزلی اس کی میریجمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی سرورنس کرنی ہوتی ہے تو جس کے اندر ہم نے ایک سرورنس مینز آپ نے دیکھ لیا ہے خود پوسٹ ہیں درمیہ میں واشڈ آور ہیں پھر پوسٹ ہیں اور پھر ایک فنس لگا دی گئی ہے جو کہ بہت اچھا اقدام ہے یہاں پہ پہلے فنس نہیں تھی تو ابھی یہ فنس مکمل ہو گئی ہے اس فنس کے ساتھ ساتھ جو سرورنس مینز اس کے اندر وہ ڈالے گئے ہیں کیمرا لگا دی گئی ہیں سولر لائٹس لگا دی گئی ہیں تو ان سب کو ملا کے تو ایک بہت اچھا فول پروف سسٹم رہا گیا ہے جسے انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی انفلیٹریشن وغیرہ نہ ہو ہاؤ ایور سٹل سام ٹائم اس طرح کی کوئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ اکراس سے کوئی فائر ہو جانا یا فنس ڈیمج کی کوئی ایفرٹس ہونا تو اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے اچھا دوسری طرف رجیم چینج ہو چکا ہے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اب جو بورڈر مینجمنٹ ہے اس میں اور پہلی بورڈر مینجمنٹ میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی کرزائی حکومت تھی اشرف غنی حکومت تھی اور طالبان گورنمنٹ ہے اس میں آپ کی جو کوارڈینیشن ہے اس میں بہتری آئی ہے امپرویمنٹ آئی ہے اور اوورال جو بورڈر پر سیچویشن ہے اس پر کیا پرک پڑا جی الحمدلہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے نسبت امپرویمنٹ ہے بٹ ایٹس گریجلی امپرویونگ انیشلی آئی ہی ہیڈ فیو پرولمز اس کے ساتھ ایڈیسمنٹ کے لیے ان کی طرف جو آرگنائز ملٹری نہیں ہے اس طریقے سے جو چیزوں کا اچھے طریقے سے جلا سکے بٹ ہاوریور جس کے ڈیویڈنس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اوورالسلیشن ابھی کافی بہتر ہے شکریہ آپ نے جانا کہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ بورڈر پر صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے جس طرح کے اگنامات کیے گئے ہیں جس طرح کا منجمنٹ سسٹم کیا گیا اور خاص طور پر ہمیں بتایا گیا تھا آئی ٹی ٹی ایم ایس کے حوالے سے تو بورڈر منجمنٹ جو ہے بتدریج پاکستان افغانیستان انٹرنیشنل بورڈر پر بہتر ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ صورتحال مزید بہتر ہو گی سنی علماء کونسل کے چیرمن علامہ محمد اشرف گرمانی نے قربانی کے لیے موجود جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی جائزہ لیا اور صفائی کے انتظامات کو بھی سراہا علامہ گرمانی نے کہا کہ گورنر وزیر علیہ السند اور تمام اداروں سے اپیل ہے کہ صفائی سترائی کو یقینی بنایا جائے تقریب کے اقتدام پر ملک و ملت کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی جس میں فاج پاکستان کے شہدہ کو خراج تحسین اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں مزیرباد میں فائرنگ سے تین افراد قتل مقتلین میں باپ بیٹا بھی شامل واقعہ زمین کے تنازی پر پیش آیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نوٹس واقعی کی رپورٹ طلب کر لی کراچی میں موٹروے پولیس کا کریک ڈاؤن مسافروں سے زیادہ کرائے لینے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت مسافروں کو سات لاکھ روپے سے زائد رقم واپس دلائی گئی مسافروں نے اضافی کرایا واپس ملنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا کراچی میں موٹروے پولیس کا کریک ڈاؤن سادہ کرایا لینے والے ٹرانسپورٹر کی شامت کراچی میں موٹروے پولیس نے مسافروں سے زائد کرایا لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کاروائے کی گاڑیاں روک کر مسافروں سے معلومات حاصل کی اور مسافروں کو سات لاکھ روپے سے زائد رقم واپس دلائی گئی مسافروں نے اضافی کرایا واپس ملنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا موٹروے پولیس نے دو بسوں اور وینس کو دو لاکھ روپے سے زائد جرمانے کیے کاروائی کراچی ٹول پلازا نوری آباد اور ہیدر آباد ٹول پلازا پر عمل میں لائی گئی متحدہ عرب امارات کے خلاباز نے حج کے دوران خلا سے خانہ کعبہ کی حیرت انگیز تسویر شیئر کر دی خلاباز سلطان علیادی نے بین الاقوامی خلائی سٹیشن سے تمام آزمین حج کو خرادش تحسین پیش کیا ٹویٹ میں لکھا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف یقین سے نہیں بلکہ عمل اور اقاسی سے بھی ہے اللہ کرے کہ یہ دن ہمدردی آجزی اور اتحاد اور پاکستانیوں کی عید بارش میں نہائے گی بارش برسانے والا سسٹم کل تک ملک میں رہے گا محکمہ موسمیات نے شہریوں کو بھیگی بھیگی عید منانے کی تیاریوں کا کہہ دیا سندھ میں موسکلہ دھار بارش ہوگی کراٹی میں موتدل بارش کا امکان ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رکھئے بول نیوز ایدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوز خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے